دنیا میں آپ کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا قبائلی عوام بھی پاک فوج کے حد میں سڑکوں پر نکل آئے بھارتی جاریت کے خلاف پاکستانی قوم متحد ہے مودی سرکار اور ہندو دہشتگردوں کی دھمکیوں کے خلاف مظاہرے کیے گئے مودی کے پتلے کو بھی نظریاتش کر کے غم و غصے کا اظہار کیا گیا بھارتی جاریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں پاکستانیوں کی ڈانی سے اس عظم کا اظہار کیا گیا دشمن ملک کے خلاف نعرے بازی کرتے یہ محبے وطن پاکستانی شہری ہیں بھارتی سرکار کی جانب سے پاکستان مخارف پروپوگینڈا اور جنگ کی دھمکیوں نے بوم کو متحد کر دیا بلوچ عوام نے بھارت کے مو پر قرارا تماشا مارا چمن میں تحریک نوجوانہ نے اساسا اور طلبہ نے بھارتی جاریت کے خلاف شدید اہتچاس کیا پاکستانی پرچم اٹھائے مظاہرین نے مودی سرکار کی جانب سے پاکستان مخالف بیانات پر شدید غم و غصے کا ادھار دیا مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیری بھائیوں پر ظلم بند کرے ہم کشمیر سے اور کشمیر ہم سے ہے ملک کے دفاع کے لیے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاک سرزمین کے خلاف سازش کرنے والوں کو موقعی کھانا پڑے گی آپ کو آج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ ایک ایک اندوستان کو ایک ایک ہی جن چھون کر کے ماروں گا ہمارا اپنا پوجھ ہے اندوستان کے خلاف کپشتون قبائل یہ اندوستان کے خلاف آر وقت جنگ کے لیے تیار ہے اگر جنگ چھڑ جائے تو انشاءاللہ انڈیا باون ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے آپ کو شرمانہ چاہئے مودی سا مودی مارا کن میں بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے بھارت کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا شرقہ نے بھارتی وزریعظم نریندر مودی کے پتلے کو بھی آگ لگائی مظاہرین کا کہنا تھا کہ جنگی جنون میں مقتلہ بھارت کو موتوڑ جواب دینے کے لیے قوم متحد اور پاک پورت کے شانہ بشانہ لڑیں گے بھارت کو اس بار بدترین شکست کا سامنا ہوگا مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر بھارت نے حملے میں پہل کی تو مارا کن سے دس ہزار نوجوانوں پر مشتمل دستہ ہندوستان کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیں گے مقبوزہ کشمیر میں اسی روز سے صورتحال کشیدہ ہے لالچوک پر بھارتی فوج کا کشمیریوں کے احتجاج پر دھاوا لالچوک پر بھارتی پولیس کا کشمیریوں پر بدترین تشدد بھارتی پولیس حریت رہنماء جینئر راشد کو گھسیٹ کر لے گئی اور آپ کو تینکے اسی روز گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود مسلسل حالات کشیدہ ہیں بھارتی قیت میں حریت رہنماء یاسین ملی کی حالت بھی خراب ہے لیکن بھارتی فوج کی جانب سے ظلم و بربریت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں اسی روز بھی صورتحال کشیدہ ہے لالچوک پر بھارتی فوج کا کشمیریوں کے احتجاج پر دھاوا لالچوک پر بھارتی پولیس کا کشمیریوں پر بدترین تشدد بھارتی پولیس پوریت رہنماء انجینئر راشد کو گھسیٹ کر لے گئی بھارتی بربریت کا سلسلہ اس وقت بھی وادی میں جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں اسی روز ہو چکے ہیں صورتحال کشیدہ ہے لالچوک پر بھارتی فوج کا کشمیریوں کے احتجاج پر دھاوا لالچوک پر بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں پر بدترین تشدد کیا گیا اور دوسری جانب بھارتی پولیس حریت رہنماء انجینئر راشد کو گھسیٹ کر لے گئی اسی روز گزر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھارتی فوج کی جانب سے بھارتی دہشتگردوں کی جانب سے ظلم و بربریت کا اصل فلا جاری ہے